موسیقی مہترم ناظرین گزشتہ نششت میں آخری بات یہ بتائے گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چار ہدایتی آفتہ خلفاء راشدین ہیں انہوں نے اختلاف کی صورت میں اس امت کو ان اختلافی عمور سے کیسے نکالا ہے اور اس کی عملی شکلیں اور مثالیں کیا ہو سکتی ہیں سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو ہے ان کے بے شمار فضائل اور مناقب سیرت و تاریخ کی کتابوں میں یا حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں یہ وہی شخصیت ہے جسے قرآن نے ثانی اثنین کا لقب انعائد فرمایا ہے یہ وہ ہستی ہے جسے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب صدیق عطا فرمایا ہے یہ وہی ہستی ہے جس کے بارے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اقتدو باللذین من بعدی ابی بکر و عمر میرے بعد جو دو لوگ رہیں گے ان کی اقتدار ان کی پیروی کرنا پہلی ہستی پہلی شخصیت ابو بکر کی ہے دوسری ہستی دوسری شخصیت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے اور بھی بے شمار ارشادات اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے فضائل کے سلسلے میں موجود ہیں امت میں سب سے زیادہ بہادر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور سب سے زیادہ معاملہ فہم اور سب سے زیادہ اس امت میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایمان کے اعتبار سے پختہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس امت کو اختلاف اور انتشار سے بچانے کی کوشش کی ہے سب سے پہلی مثال اور سب سے پہلا مسالہ اس امت میں جو درپیش آیا تھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آپ کی موت کا عظیم ثانحہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور موت ایک اٹل حقیقت ہے اس سے کسی کو مفر نہیں ہے چاہے وہ اللہ کا برگزیدہ نبی اور رسول ہو یا ولی ہو یا کوئی اور شخص ہو ہر ایک کو موت آنی ہے لیکن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے صحابہ اکرام کے درمیان اختلاف ہو گئے اور اکثریت کی رائے اس وقت یہ تھی کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی وفات نہیں ہوئی ہے اور ان میں سے جو نمائیہ ترین شخصیت تھی جس نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمر کے ہاتھ میں تلوار تھی اور ان کا یہ اعلان تھا کہ اللہ کی قسم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے اس قدر لوگوں کو اللہ کی رسول کی وفات کا صدمہ لاہق ہوا کہ لوگ یہ بات نہیں سمجھ سکے ان کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہو سکتے ہیں جبکہ قرآن کریم کے اندر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے کئی آیتیں موجود ہیں یہ خبر جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی اور جس حادثے جس واقعے کا ذکر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے کہتی ہیں اقبل ابو بکر علی فرسہی میں مسکنی ہی بس سن ہے کہ جیسے ہی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کی رسول کی وفات کی خبر پہنچی تو آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جہاں آپ رہائش پذیر تھے اس مقام اس جگہ کا نام سن ہے جو مدینہ سے کچھ فاصلے پر ہے فوراً اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھار اور آپ کی مسجد کی جانب روانہ ہو گئے اور پہنچنے کے بعد کہتی ہیں کہ فَدَخَلَ الْمَسْجِدِ مسجدِ نبوی میں داخل ہوئے فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسِ لیکن لوگوں سے انہوں نے کوئی گفتگو نہیں کی حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَتَ یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کی رسول کے حجرے میں پہنچے فَتَيَمَّمَ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ مُسَجَّ بِبُرْدِ حِبَرَةِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ابو بغر گھوڑے سے اتر کر سیدھے مسجد میں اور مسجد سے کمرے میں آئے اور انہوں نے دیکھا کی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر حِبَرَا قِسِم کی چادر پڑی ہوئی ہے فَكَشَفَانْ وَجْهِ لہٰذا حضرت ابو بغر نے اللہ کی رسول کا چہرے انور کھولا ثُمَّا قَبَّا الَيْهِ فَقَبَّلَهُ اور اس کے بعد جھکے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسا دیا ثُمَّا بَكَا پھر ابو بغر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بِعَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا نَبِي اللَّهِ اے اللہ کی نبی میری ماں میرے باب آپ پر قربان ہوں لَا يَجْمَعَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْن اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں کٹھا نہیں کرے گا اَمَّا الْمَوْتَتُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتْتَحَ لیکن وہ موت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے لازم کی تھی وہ آپ کی ہو چکی ہے آپ کی وفات یقینی طور سے ہو چکی ہے دوسری روایت کے الفاظ ہے قَالَ أَبُوْ سَلَمَ فَأَقْبَرَنِي اِبْنِ عَبَّاس کہ مجھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی بتلایا اَنَّ أَبَا بَقْرٍ خَرَجَا وَأُمَرْ يُكَلِّمُ النَّاس کہ ابو بَقْر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرے سے نکلے اور عمر کو دیکھا کہ لوگوں سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں فَقَالَ اِجْلِسُ لہٰذا ابو بَقْر نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بیٹھ جاؤ بیٹھنے کا ان کو حکم دیا فَأَبَا لیکن عمر نے بیٹھنے سے انکار کر دیا نہیں بیٹھے فَقَالَ اِجْلِسُ دوبارہ حکم دیا عمر کو بیٹھنے کا لیکن بیٹھنے سے انکار کر دیا فَتَشَهَدَا ابو بَقْر لہٰذا ابو بَقْر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر گئے اور خطبہ جہادت انہوں نے پڑھا فَمَا لَا إِلَيْهِ النَّاسُ لہٰذا جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ ابو بَقْر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کچھ کہنا چاہتے ہیں کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو لوگ ان کی جانے متوجہ ہوئے وَتَرَكُوا عمر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا ان کے پاس سے لوگ آگئے جو باتیں کہیں وہ یہ ہے اما بعد فَمَنْ كَرَ مِنْكُمْ يَعْبَدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّا مُحَمَّدًا قَدْمَت کہ تم میں سے جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہیں گے تو اس کو کان کھول کر سن لینا چاہیے فَإِنَّا مُحَمَّدًا قَدْمَت یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ اللَّهَ يُمُوت اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ اللَّهَ يُمُوت تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ رہے گا جسے موت نہیں آنے اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی آلِ عمران کی یہ مشہور آیت آیت نمبر 144 اس کی تلاوت فرمائی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور آپ کا مقام ذکر کیا گیا ہے کہ محمد اللہ کی رسول ہی ہے قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ اور آپ سے پہلے بھی اس دنیا میں بہت سارے رسول نبی آ چکے ہیں دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے گئے ان کی وفات ہو گئی اَفَإِمْ مَا تَعُقُتِلَ اگر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے یا آپ کو میدان جہاد میں شہید کر دیا جائے اِنْ قَلَبْتُمْ عَلَىٰ عَقَابِكُمْ تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَدُرَّ اللَّهَ شَيْعَ اور جو شخص اپنی ایڑیوں بل پلٹ جائے گا یعنی اسلام سے پھر جائے گا مرتد ہو جائے گا فَلَنْ يَدُرَّ اللَّهَ شَيْعَ تو وہ اللہ رب العزت کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاکِرِينَ اور اللہ تعالیٰ اپنے شکر اگزار بندوں کو اچھی جزا تا فرمائے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیتِ کریمہ کی تلاوت فرمائی جس میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ہونے کی یا آپ کو میدانِ جہاد میں شہید ہو جانے کی بات بیان کی گئی ہے لہذا کہتے ہیں فَوَاللَّهِ لَكَ أَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ الْآَيَتَ تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ لوگوں کو اب تک اس آیت کا سرے سے علم ہی نہیں تھا کہ قرآن میں کہیں یہ آیت بھی ہے یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس آیت کی تلاوت کی تو جتنے لوگ وہاں موجود تھے سارے لوگوں کی زبان پر یہی آیت تھی یعنی اکثریت لوگوں کی صحابہ کی اکثریت عمر کا جو خیال تھا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے وہ یہی سمجھتی تھی کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی وفات نہیں ہوئی ہے اکثریت کا یہ خیال تھا اور حضرت عمر کی کیا قیفیت تھی یہ اس آیت کو سننے کے بعد کہتے ہیں وَاللَّهِ مَا هُوَا إِلَّا اِن سَمِتُ عَبَا بَكْرٍ تَلَاہا فَاُقِرْتُ حَتَّا مَا تُقِلُنِ رِجْلَایا کہ جیسے ہی میں ابو بکر نے اس آیت کی تلاوت کی اور میں نے سنی اور یقین ہو گیا کہ اللہ کی رسول کی وفات ہو گئی ہے اتنا صدمہ پہنچا ان کو وہ اتنی دہشت تاری ہوئی اتنی گھبرات تاری ہوئی کہتے ہیں کہ میرے قدم ہی نہیں اٹھ رہے تھے یہاں تک کہ میں زمین پر گر گیا جب اس آیت کی تلاوت سنی کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے اور آیت سننے کے بعد مکمل یقین ہو گئے عَالِمْتُو اَنَّ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْمَات کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے یہ اس عمت کے اندر سب سے پہلا اختلاف تھا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یعنی اکثریت لوگوں کی صحابہ کی اکثریت عمر کا جو خیال تھا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے وہ یہی سمجھتی تھی کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی وفات نہیں ہوئی ہے اکثریت کا یہ خیال تھا اور حضرت عمر کی کیا قیفیت تھی یہ اس آیت کو سننے کے بعد کہتے ہیں وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا اِن سَمِتُ عَبَى بَكْرٍ تَلَاهَا فَاُقِرْتُ حَتَّى مَا تُقِلُّنِ رِجْلَایَا کہ جیسے ہی میں ابو بکر نے اس آیت کی تلاوت کی اور میں نے سنی کہ رسول کی وفات ہو گئی ہے اتنا صدمہ پہنچا ان کو اتنی دہشت تاری ہوئی اتنی گھبرات تاری ہوئی کہتے ہیں کہ میرے قدم ہی نہیں اٹھ رہے تھے یہاں تک کہ میں زمین پر گر گیا جب اس آیت کی تلاوت سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے اور آیت سننے کے بعد مکمل یقین ہو گئے عَالِمْ تو اَنَّ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْمَات کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے یہ اس امت کے اندر سب سے پہلا اختلاف تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی لیکن حضرت عبو بگصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی ایک آیت کی ذریعے سے سارے لوگوں کو یہ یقین دلا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے اور یہ حادثہ یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ اس حادثے اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب اللزت نے کس قدر مضبوط اور پختہ دل عطا فرمایا تھا کہ اتنا عظیم حادثہ ہو گیا لیکن آپ کے ہوش و حواس باقی رہے اور اس طرح کی کوئی کیفیت آپ کے دل پر تاریہ نہیں ہوئی جس طرح کی کیفیت دوسرے صحابہ کی دل پر تاریہ ہوئی اور ان کے دماغ سے یہ بات نکل گئی کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہوں کو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ علم حاصل تھا اس لیے کہ اکثریت اللہ کی رسول کی وفات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی اور چند صحابہ کے نام ذکر کیا جاتے ہیں ان میں سے عباس اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے یا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہوں ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ ہاں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے لیکن صحابہ کی اکثریت کا یہ خیال تھا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی آگے ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے اس چیز سے کہ کوئی ضروری نہیں ہے جس طرف لوگوں کی اکثریت ہو ان کا اجتہاد اور ان کی بات درست ہو اور جس طرف کم لوگ ہوں ان کی رائے اور ان کا اجتہاد غلط ہو یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ جس طرف اکثریت تھی ان کی رائے درست نہیں تھی اور جس طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور ان کے ساتھ دو صحابہ اکرام اور تھے ان کی بات درست تھی بعض لوگ یہ اصول اور یہ فارمولہ بہت سارے شرائع مسائل میں اس کو فٹ کرتے ہیں کہ جہ در اکثریت ہو جہ در جمہور کی رائے ہو وہی صحیح ہے اور جہ در لوگوں کی تعداد کم ہو ان کی بات غلط ہے یہ اصول درست نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ اکثریت جہ در ہو جائے اسی کی بات صحیح ہو اور جہ در لوگ کم ہیں ان کی بات غلط ہے اصول یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی دلیل جس کے ساتھ ہے اس کی بات صحیح ہوگی چاہے وہ ایک ہی فرد کیوں نہ ہو اور اس حادثے اور اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یقینی طور سے وفات ہو گئی ہے سارے صحابہ نے اس بات کو تسلیم کیا ہے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائیے سے ہیں جنہوں نے اس بات کو ایک مستقل عقیدہ بنا لیا ہے اور اسے کی نشر و اشاعت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی آپ کو موت نہیں آئی اور اگر جو شخص یہ کہہ دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے یا آپ کی موت آ گئی ہے یا آپ کے لیے لفظ موت اگر کسی نے استعمال کر دیا تو وہ گویا کہ گستاخے رسول ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ جس طرح سے صحابہ نے اپنے اس اختلاف کو قرآن کی آیت کی روشنی میں ختم کر لیا اور اس بات کو مان لیا تسلیم کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے آج ہمیں بھی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے اللہ کے رسول کی وفات کی تعلق سے اور بھی آیات قرآن کریم میں موجود سورہ زمر کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر تیس میں فرمایا کہ اے نبی یقینا آپ کو بھی موت آنی ہے اور یہ جو لوگ آپ کو تانہ دیتے ہیں کہ آپ کے کوئی بیٹا نہیں ہے دنیا سے جانے کے بعد آپ کا نصب نہیں چلے گا ختم ہو جائے گا لہٰذا آپ اس کی فکر نہ کریں آپ کو بھی دنیا سے جانا ہے اور جو آپ کو تانہ دیتے ہیں ان کو بھی دنیا سے جانا ہے ایک دن اور سورہ انبیاء کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان فرما دیا اور خصوصیت کے ساتھ اس آیت میں خطاب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ ہمارے نبی تو آخری رسول ہیں سب سے افضل نبی ہیں ان کی بہت ساری خصوصیات ہیں ان میں سے ایک خصوصیتیں بھی ہو سکتی ہیں کہ آپ کو وفات نہیں آئے گی آپ کی موت نہیں ہونی ہے لوگ یہ نہ تصور کر لیں اس غلط تصور کو روکنے کے لئے اللہ رب العزت نے صاف صاف الفاظ میں فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلط ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کے لئے دنیا میں ہمیشہ کی عطا نہیں فرمائیے کہ وہ دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا جو آیا ہے دنیا میں جائے گا دوسرے نبی پیغمبر رسول آئے وہ چلے گئے دنیا سے آپ کو بھی جانا ہے فرمایا اگر آپ کو موت آ جائے آپ دنیا سے وفات پا جائیں چلے جائیں فاہم الخالدون تو یہ لوگ جو آپ کو تانہ دیتے ہیں کہ رسول کی موت کے بعد اسلام بھی مر جائے گا اس کا کوئی نام لیوان نہیں رہے گا یہ دین باقی نہیں رہے گا تو کیا یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہیں گے جو بھی دنیا میں آیا ہے چاہے وہ ہمارے نبی ہوں رسول ہوں پیغمبر ہوں ولی ہوں مزرگ ہوں ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے اسے اسے موت آنی ہے اگر ہم صحیح معنی میں مسلمان ہیں تو ایسی صورت میں اس امت کا یہ اختلاف اب ختم ہو جانا چاہیے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے یا آپ کی وفات نہیں ہوئی ہے قرآن کریم نے واضح کر دیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سف سے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات واضح کر دی اور صحابہ نے اس بات پر یقین بھی کر لیا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے ناظرین اکرام اس نششت کا اب وقت ختم ہوتا ہے انشاءاللہ ایک اور اختلاف کی شکل جو مسلمانوں کے درمیان پیدا ہوئی اور خلیفہ راشد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کس طرح سے ختم کیا ہے آئندہ مجلس میں اس کا تذکرہ کیا جائے گا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جو صحیح باتیں ہم نے سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق قطع فرمائے و آخر دعوانا لگی کے لئے موسیقی موسیقی